پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو توبہ کر کے تیجید ایمان بھی کرنا چاہیے اور تیجید ایمان کے ساتھ تیجید نکاح بھی کرنا چاہیے اور فرمایا کہ چلو مردوں کی تو خیر ہے لیکن عورتیں عام طور پر جہانت میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو کلمہ کفر ہو جاتی ہیں اور کفر کی ویسے دہرہ ایمان سے نکل جاتی ہیں اور تیجید ایمان تیجید نکاح لازم ہو جاتا ہے لہذا وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ہر ہفتے میاں بیوی آپس میں تیجید ایمان تیجید نکاح کیا کریں ہر ہفتے نیا نکاح پڑھو بھئی اور یہاں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا سوچتے ہیں نیجی پکی بیوی ہے بلکل میں بھی اس کا پکا پکا میاں ہوں بھئی آپ پکے پکے اپنی نظر میں ہیں اللہ کیا پکے ہیں کہ نہیں آپ نے پتہ نہیں کونسا کلمہ کفر کہہ دیا ہو پتہ نہیں بیوی نے کونسا کلمہ کفر کہہ دیا ہو جس کے نتیجے میں کیا ہوا ایمان ہی نہیں رہا اور ایمان نکل کے اور کفر میں بدل گیا اور نکاح آپ کا ٹوٹ چکا ہے اور آپ نکاح کی برکتیں ڈونڈ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم میاں بیوی حلال اولاد پیدا کیے پتہ نہیں کتنے شیطان پیدا ہو گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کے نکاح میں تو رخنا پیدا ہو چکا تھا اللہ کی وجہ میں آپ کے نکاح کے اندر تو وہ نور روحانیت نہیں رہی تھی وہ ایمانیات کے تقاضی نکاح جو زائے کر بیٹھا تھا اسی حالے میں اولادیں پیدا ہو ر وہ تو ناچ گانے والے پیدا ہوں گے وہ تو نافرمان پیدا ہوں گے اسی باپ کا گریبان پکڑیں گے اسی ماں کے سامنے آنکھیں دکھائیں گے کیونکہ نکاح کی جو روحانی برکات تھی کیونکہ نکاح یہ نکاح تو وہ عمل ہے جو جنت کا عمل ہے وہ دنیا کا عمل نہیں ہے جنت کا عمل ہے کیونکہ آپ کو پتہ جنت میں جنت پہ کوئی عبادت نہیں ہوگی صرف ایک عبادت ہوگی جو نکاح کی عبادت ہے وہ نماز نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے وہ زکاة نہیں ہے وہ حج نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے وہ اگر عبادت ہے تو نکاح کی عبادت وہاں نکاح ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ خود اہل جنت کے نکاح پڑھائیں گے اس سے اندازہ کریں نکاح یہ جنت کی نعمت ہے جو اللہ دنیا میں اتاری ہے اور جنت کی نعمت پہ تو سکون ہی سکون ہے اس میں تو اتمنان اتمنان ہیں اس میں تو انوارات ہی انوارات ہیں لیکن کیا بات ہے آج دنیا کے میاں بیوی کو اتمنان ملتا کیوں نہیں ہے یہ جنت کا لطف محسوس کیوں نہیں کرتے ہیں میاں کو یہ بیوی ہور کیوں نہیں لگتی ہے اور بیوی کو یہ میاں جو جنتی کیوں نہیں لگتا ہے اس لیے نہیں لگتا ہمیں کیا پتا کہ آپ اپنے کلام کے اندر جو ایسے کلمات کہہ بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا وہ فرماتے کہ تیجیدیں نکاح کرتے رہنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ نہیں کہ اب آپ قاضی صاحب کو بلائیں مولانا کو بلائیں اور خطبہ نکاح پڑھا جائے لمبا چھوٹے کوئی کاروائی کی ضرورت نہیں ہیں اب اپنے تمہارے دو بھائی ہیں یا بیوی کے دو بھائی موجود ہیں اور بس ان کے سامنے ان کے سامنے بیوی کہہ دے میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا مجھے پانسو ڈالر کے بدلے میں یا سو ڈالر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دیا وہ کہہ دے میں نے تمہیں قبول کر لیا نکاح ہو گیا بس تو یہ کاروائی کرنے میں کیا ہے مہینے میں چھ مینے میں سالمی کم از کم کر لیا کرو گھر کے دو کفرہ یا ایک کا بھائی ہے اور دو دو عورتیں ہیں ایک مرد دو عورتیں ہیں وہ گھر خاندان کی بس وہ آپس میں بیوی کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا سو ڈالر کے بدلے میں وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں جوہدگوہوں کی موجودی میں قبول کیا آپ کا تجدید ایمان تو آپ لوگ کرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ مومن نے اگر کفر کی بات کر بھی دی تو بعد کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ تجدید ایمان تو کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی جاتا ہے لیکن تجدید نکاح کی کاروائی تو نہیں ہو رہی تو خیر بات دوسری طرف چلے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی امید اور خوف کی کیفیت یہ دو کیفیت ایسی انسان کے اندر رکھی ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کا مدار ان دو کیفیت اوپر ہے اور امید میں انسان چلتا ہے کہتے ہیں کہ یار امید میں دنیا کھڑی ہے میں اور آپ اس وقت سب امید میں زندہ ہیں ہم سب نے امید لگا رکھی یار کل یہ فائدہ ہو جائے گا مہینے بعد یہ ہو جائے گا یا میری پروموشن ہو جائے گی امید اللہ تبارک و تعالی دیکھو ہمیں امید اور رجا دے کے ہمیں جینے کا ایک گوہ کا موقع دے دیا ہے اگر ہم پر مایوسی تاری ہو جائے اس کو امید دلاو امید دلاو اور یا اس لئے امام غزالی رحمت اللہ بڑی خوبصور بات لکھی ہے فرمایا کہ جو عبادت سے ہٹا واہ ہو اس کو امید دلانے کی ضرورت ہے کیونکہ عبادت سے ہٹ گیا وہ بیزار ہو کے یار میں نے بڑی عبادتیں کی بڑے سجدے کیے بڑا مانگا خدا سے یار کچھ نہیں ہوتا ایمی کہتے ہیں یار نماز پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا روزہ پڑھو یار میں نے کیا خوش اب وہ عبادت سے ہٹا واہ ہے تو عبادت سے ہٹے والے کو امید دلاو کہ نہیں بھائی یہ رحیم و کریم کی جب عبادت ہے اور رحیم و کریم کے بارے میں بدگمانی نہ کرو تم جو عبادت کر رہے ہو رحیم و کریم انشاءاللہ وہی کرے گا جو تم چاہتے ہو لیکن اس کو پتا ہے کہ وقت کونسا ہے جیسے ماں بچے کو اس وقت میں دیتی ہے کھانے کو جب وہ کھانے کے قابل ہے یا وہ چیز کھانے کو دیتی ہے جو اس کے انہیں نافع ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ کا پیار تو ماں کے پیار سے سو درجہ زیادہ ہے وہ بھی بندے کو اس وقت دیتا ہے جب اس کے لئے نافع ہوگا اور وہی چیز دیتا ہے جو اس کے لئے فائدہ بندہ ہے بندہ اپنی نادانی کی وجہ سے بچے کی طرح ہائے و عویلہ کرتا ہے مجھے ابھی دے دو اور یہی دے دو نہیں اللہ تبارک و تعالی بندے کے نفع کو مسئلہ کو دے کے دیتا ہے تو لیکن اس کو مایوس ہونے زورت نہیں اس رحیم اور کریم کے ساتھ امید باندھ لے